ہلو ایرے بانٹ اپیسوڈ کے سٹار پر ہم دیکھتے ہیں کہ سونگین تو یہاں سے چلا جاتا ہے اور شوچن واپس گھر آ جاتی ہے یہاں پر سونگین کے انکل آنٹی شوچن سے بہت ہی اچھے زباد کرتے ہیں اور اسے اچھے سے کھانا سر کرتے ہیں دوسری طرف ہم یین کو دیکھتے ہیں جو کی ییزی کو میسج کر کے اسے اپنے ساتھ ایک میوزی کانسٹ کے لیے لکے جاتا ہے کانسٹ ختم ہونے کے بعد وہ اسے پوچھتی ہے کہ ویسے آج تم نے مجھے انوائٹ کیسے کیا تو یین کہتا ہے کہ میرے پاس ایکسٹر ٹکٹ تھی اس لیے میں نے تمہیں بلا لیا پھر ییزی کو ارجنٹلی کالے جانا تھا یین کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں پھر کار سے جاتے ہوئے ییزی اپنا بال باندنے لگ جاتی ہے اور وہ جیسی میرر کھولتی ہے وہاں پر وہ یین اور شوچن کی فوٹو دیکھ لیتی ہے اور یہ دیکھ کر وہ جیلس ہو جاتی ہے اور اپنے والد کھولی ہی چھوڑ دیتی ہے دوسری طرف سانگین اپنے فائر ڈیبارٹمنٹ سے شوچن کو کال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا نہیں تھا کہ یہاں پر مجھے ارجنٹلی کام پڑ جائے گا شوچن کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں اور ویسے بھی تمہارے انکل آنٹی بہت ہی اچھے ہیں اور وہ مجھے بہت ہی اچھے سی ٹریٹ کر رہے ہیں سانگین کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ تم انہیں ضرور پسند آوگی اب ایسی یہ لوگ کافی ساری باتیں کرتے ہیں پھر شوچن سو جاتی ہے نیکس مارنن شوچن کافی لیٹ ہو رہی تھی اور وہ بھاپتے بھی جاری تھی کبھی یین یہاں اپنی کار لے کر آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بیٹھو میں چھوڑ دیتا ہوں پھر شوچن سے پوچھتی ہے کہ کیا کل تم گھر گئے تھے تو یین کہتا ہے کہ نہیں لیکن موم نے مجھے بتا چکی ہے کہ تم نے سانگین کی وجہ سے ہماری فیملی سے رشتہ توڑ چکی ہو شوچن کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں ہر ہفتے موم سے ملنے جاؤں گی تو یین کہتا ہے کہ یہ یوزلس ہے کیونکہ اگر تم روز بھی جاؤگی تو بھی موم تمہارے اور سانگین کیلئے نہیں مانوگی تو شوچن کہتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو کہ میں سانگین کو چھوڑ دوں اور موم سے معافی مانگو تو یین کہتا ہے کہ نہیں تو شوچن پوچھتی ہے کہ پھر کیا تم میرے سائیڈ ہو تو یین کہتا ہے کہ بلکل بھی نہیں لیکن کیا تم ہماری فیملی کو چھوڑنے کے بعد خوش ہو تو شوچن اسے بتاتی ہے کہ میں سانگین کے ساتھ رہ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوں پھر وہ اسے کہتی ہے کہ پلیز تم موم سے بات کرو اور میرے لئے مناؤ انے تو یین اسے کہتا ہے کہ تم تو جانتی ہو کہ موم کا نیچر کیسا ہے وہ میرے منانے سے بھی نہیں مانے گی پھر شوچن کار سے باہر نکل جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں میری یہ حالت دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے تو یین کہتا ہے کہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں تمہاری پسند مل گئی ہے پھر وہ اسے کارڈور بند کرنے کے لئے کہتا ہے پھر شوچن اسے میسج کرتی ہے کہ میں بہت ہی خوش ہوں اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ تم بھی بہت ہی خوش رہو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یین اپنے آفیس میں ہوتا ہے تب ہی اسے یہی میسج کرتی ہے کہ تم نے مجھے اس دن کانسٹ کے لئے لے کر گئے تھے تو میں بدلے میں تمہیں لائف پرفومنس کے لئے لے کر جانا چاہتی ہوں یین مان جاتا ہے اور وہ یہی کے ساتھ ایک بار میں آ جاتا ہے یہاں پر یہ دونوں لائف سنگنگ پرفومنس دیکھتے ہیں اور کافی ساری باتیں وغیرہ کرتے ہیں دوسری طرف سنگن اپنے فائر ڈیپارمنٹ میں کافی بیزی ہوتا ہے اور اپنی ٹیم کو ٹرین وغیرہ کر رہا ہوتا ہے اور یہ لوگ ایک آوارڈ جیت کے ہوتے ہیں اور سنگن اس کی ٹرافی اور سنگن ٹرافی کو اپنے فرینڈ سو کو کال کر کے دکھا رہا ہوتا ہے یہ دونوں کافی ساری باتیں کرتے ہیں اب ہمیں دکھاتے ہیں کہ ایسی ہی ہر دن بیٹھتا جاتا ہے اور سنگن اور شوچین اپنے اپنے کام میں کافی بیزی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے میسیج اور کال وغیرہ پر باتیں کرتے ہیں اور یہاں پر ہم یین کو دیکھتے ہیں جو کہ یہ زی کو ڈینر کے لئے انوائٹ کرتا ہے یہ زی یہاں پر پہنچ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ویسے تمہیں ڈینر کی ٹریٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی میں نے وہ لائف فارمنس میں اس لئے دکھائی تھی کیونکہ تم نے پہلے مجھے کانسٹ کے لئے لے کر گئے تھے اب یہ لوگ ایسی کافی ساری باتیں کرتے ہیں اور یینر نے جو ڈشیس آرڈ کیا تھا وہ بھی یہاں پر آ جاتی ہے تب یہاں پر ریسٹرینٹ کا باس یینر سے بات کرنے کے لئے آ جاتا ہے اور وہ یینر سے کوئی بزنس ڈیل کرنا چاہ رہا تھا پر یینر اس بارے میں یہ زی کا اپینین پوچھتا ہے تو یہ زی کہتی ہے کہ بزنس ڈیل صحیح نہیں ہے تو یینر ترنت ہی اس بزنس میں تو یینر ترنت ہی اسے اس بزنس ڈیل کے لئے منع کر دیتا ہے جس کے بعد تو اس ریسٹرینٹ کے باس کا مو بن جاتا ہے اور وہ یہاں سے چلا جاتا ہے پھر یہ زی یینر کی تعریف کرتی ہے کہ تم تو اس سچ میں بہت ہی اچھے انسان ہو تم باقی بزنس من کی طرح نہیں ہو جو صرف ایسے کے بارے میں سوچتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں نہیں اب تب اتنے میں یینر کو شوچن کا میسج آتا ہے وہ اسے کہتی ہے کہ ہسپیٹل آ کر موم ڈائر کی میڈیسن لے کر جاؤ یہ میسج دیکھتی ہے یینر یہ زی سے کہتا ہے کہ مجھے کچھ ارجنٹ کام ہے پھر یہ زی سے کہتی ہے کہ پہلے کھانا تو کھالو تو یینر کہتا ہے کہ نہیں اور وہ چلا جاتا ہے اور یہ زی اپسٹ ہو جاتی ہے پھر یینر ہسپیٹل کے باہر شوچن کا ویک کر رہا ہوتا ہے اور وہ یہاں پر آ کر اسے میڈیسن دے دیتی ہے یینر پوچھتا ہے کہ اب تمہارے پاس کار نہیں ہے تو تم ہسپیٹل کیسے آتی ہو تو شوچن کہتی ہے کہ تم میری فکر مت کرو میں ٹرین سے آ جاتی ہوں تو یینر اسے کہتا ہے کہ دیکھو اس کی وجہ سے تمہاری لائف کتنی ڈیفکلٹ ہو گئی ہے شوچن کہتی ہے کہ مجھے اس لائف سے کوئی پرابلم نہیں میں بہت ہی خوش ہوں تو یینر کہتا ہے کہ دیکھو اگر تمہاری لائف میں کوئی بھی ڈیفکلٹیز آئے کہ موم اب شوچن بڑی ہو گئی ہے اور وہ اپنے لائف کے ڈیسیزن لے سکتی ہے تو کیوں نہ آپ اس کے اور سونگین کے لئے مان جاؤ یین کی موم کہتی ہے کہ بلکل بھی نہیں دیکھنا ایک دن اسے سونگین کے اصلیت پتہ لگ جائے گی اور پھر شوچن کو ریگریٹ ہوگا اور وہ واپس ہمارے گھر آ جائے گی یین یہ سن کر سمجھ جاتا ہے کہ اس کی موم کبھی نہیں سمجھنے والی پھر وہ کہتا ہے کہ میں اپنے رومے جا رہا ہوں پھر یہ این کی موم شوچن کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اس ویکنڈ پر میرے ساتھ شاپنگ پر چلو ٹھیک ہے تو شوچن ہاں کہتی ہے اور اس کے بعد وہ سونگین کو میسج کر دیتی ہے اور اسے بتا دیتی ہے کہ میں اس ویکنڈ پر تمہارے ساتھ ٹائم سپین نہیں کر پاؤں گی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ویکنڈ آ جاتا ہے اور سونگین یہاں اپنے گارڈن کو وہ شوچن کے لیے بہت ہی ڈیکوریٹیو بنا دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سونگین بھی یہاں پر اپنی بہن میاؤ کے ساتھ شاپنگ کرنے آئے ہوتا ہے اور وہ یہاں پر سبھی چیزیں شوچن کے لیے خرید رہا ہوتا ہے اور وہ یہاں پر شوچن کے لیے لپسٹک وغیرہ خریدتا ہے میاؤ کہتی ہے کہ بھائی میں بھی اس دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہوں لیس میرے لیے بھی خرید دو اور آج یہ ہمیں گھر چھوڑے گا اور شوچن کی مام اس کی جوڑی شوچن کے ساتھ بنا رہی ہوتی ہے اور ہائی بھی شوچن کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتا ہے اور وہ اسے کارب میٹنے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے تب ہیتنے میں شوچن کو میاؤ سسٹر ان لوگ کہہ کر بلاتی ہے اور یہ سبھی اس کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہیں اور سونگین بھی ان لوگ کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی میاؤ پوچھتی ہے کہ سسٹر ان لوگ آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں تو ہائی پوچھتا ہے کہ تم اسے کیا بولا رہی ہو تو میاؤ کہتی ہے کہ افکورس یہ میری بھائی کی گرل فرنڈ ہے تو میری سسٹر ان لوگ ہوئی نا اب اتنے میں شوچن کی مام ہائی سے کہتی ہے کہ یہ لڑکی کچھ بھی کہہ رہی ہے شوچن کا کوئی بوائی فرنڈ نہیں ہے اب اتنے میں شوچن کہتی ہے کہ نہیں میرے پاس بوائی فرنڈ ہے اور وہ سونگین کی طرف اشارہ کرتے ہوئی کہتی ہے کہ میرا بوائی فرنڈ وہاں پر کھڑا ہے تو شوچن کی مام کہتی ہے کہ لیکن ہماری فیملی تمہاری ریلیشن کیلئے ریڈی نہیں ہے اور تم لوگ کو الگ ہونا پڑے گا یہ سن کر میاؤں کہنے لگتی ہے کہ سسٹر ان لوگ یہ آپ کی مام ہے اور کیا یہ سچ کہہ رہی ہے تم ان کی وجہ سے میرے بھائی سے بریک اپ کر لوگی تو شوچن آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ اس دن سنوئی ڈے میں میں تمہیں سے بہت ساری باتیں بولنا چاہتی تھی میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں اور میں ہمیشہ اور میں پوری کوشش کروں گی کہ میں ہمیشہ تمہیں اتنا ہی پیار کروں یہ سن کر سونگین بہت ہی ہیپی ہو جاتا ہے اور وہ شوچن کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں اور وہ شوچن کا ہاتھ پکڑ کے اس کی مام کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آنٹی ہیلو میں کسی دن آپ سے ملنے آوں گا شوچن سے کہتی ہے کہ سسٹر ہیلو آج سنگے مجھے بہت ہی امپریس کری ہو اور پھر سونگین تو شوچن کو جلدی سے ہک کر لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ سوری اور میں ایکس ٹرین تمہارے ساتھ تمہاری موم سے ملنے چلوں گا تو شوچن پوچھتی ہے کہ تم نے مجھے مس کیا تو سونگین کہتا ہے کہ ہاں بہت کیا اور میں ہر ٹائم تمہارے بارے میں ہی سوچ رہا تھا اب تب ہی میاؤے سب دیکھتے ہوئے ان لوگ سے کہتی ہے کہ تم لوگ بھول گئے ہیں میں بھی یہاں پر ہوں یہ لوگ اس پر دھیان بھی نہیں دیتے اور اپنے رومانس میں لگے ہوتے ہیں پھر نیکس مارننگ شوچن کی نیند کھلتی ہے تب ہی اسے سونگین کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا تم نے اچھے سرسٹ کری تو شوچن کہتی ہے کہ ہاں پھر ان لوگ کی کافی ساری باتیں ہوتی ہے اور شوچن اپنے ہسپیٹل کے لیے نکل جاتی ہے وہ پہلے یہاں سے سائیکل سے جاتی ہے اور اس کے بعد ٹرین سے اور پھر اپنے ہسپیٹل پہنچ جاتی ہے دوسری طرف سونگین بھی اپنی ٹیم کے ساتھ مشن پر گیا ہوا تھا یہاں پر ایک جگر پر کافی آگ لگ گئی تھی اور یہاں کے سیچویشن بہت ہی دنجرس تھی اور یہاں پر جانگیو کی جان جاتے جاتے بچ جاتی ہے سونگین اس آدنے کو بہت ہی چلاتا ہے جس سے ہی گلتی ہوئی تھی پھر مشن سے آنے کے بعد جانگیو اور سونگین بہت ساری باتیں کہتے ہیں دوسری طرف ہم شوچین کو دیکھتے ہیں جو کہ دیکھتی ہے کہ ڈاکٹر یانگ کو ایک پیشنٹ کی فیملی چلا رہی ہوتی ہے ایکچل میں وہ اس پیشنٹ کی جان نہیں بچا پائی تھی اس لئے وہ بہت ہی زیادہ اپسٹ بیٹھی ہوتی ہے تو شوچین یہاں پر آ کر اسے سمجھانے لگتی ہے کہ اس میں ہماری کوئی گلتی نہیں ہے ہم تو بس ڈاکٹر ہیں اور ہم کوئی گوڈ نہیں ڈاکٹر یانگ سے پوری سٹوری بتاتی ہے کہ وہ پیشنٹ کی کنڈیشن بہت ہی خراب تھی اور اس کا ہزبین اور اس کی مدر ان لاؤ اس کا آپریشن کرانے کے لئے ریڈی ہی نہیں تھی اور وہ لوگی ڈیسیجن لینے میں کافی دیر لگا رہے تھے جس کے بعد اس پیشنٹ کا بھائی آیا تو اس نے کہا کہ وہ آپریشن کروانا چاہتا ہے اور آپریشن کرنے میں کافی لیٹ ہو گئی تھی اور پھر اس پیشنٹ کی ڈیتھ ہو گئی تو شوچنٹ سے سمجھاتی ہے کہ دیکھو اس میں تو تمہاری کوئی گلتی نہیں تھی انہیں تو اپنی پوری کوشش کی پر وہ پیشنٹ کی فیملی اس بات پر ہنگامہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہسپیٹل کی ٹیرس پر جا کر کودنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں شوچنٹ کو پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر پولیس اور فائر فائٹر بھی پہنچ گئے ہیں جلدی سے باہر دیکھنے کے لئے آتی ہے اور اسی کے ساتھ یہی پارٹ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے تو ملتے ہیں نیکس پارٹ میں